مہترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹاپک لے کر آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں کرسماس ٹری 25 دسمبر کو کرسچن لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائشی دن مناتے ہیں اس میں وہ لوگ ایک ٹری کا کنسپٹ رکھتے ہیں ایک درخت کا کنسپٹ رکھتے ہیں اور اس کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام اور جبیری علیہ السلام کے کردار کو دکھایا جاتا ہے جرمنوں سے یہ چیز ان لوگ یہاں آ گئی ہے سب سے پہلے اٹھارہ سو سیتالیس اسوی میں برطانیہ کی جو ملکہ وکٹوریا تھی ان کے شوہر جرمن گئے تو وہاں دیکھا تو وہ چیز وہاں سے لے آئے پھر اس کے بعد اٹھارہ سو اٹھالیس اسوی میں بڑے پیمانے پر اس کا احتمام کیا گیا اور پچیس دسمبر کو ایک درخت کا کنسپٹ دکھایا گیا اور اس میں یہ دکھایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے مریم علیہ السلام تکلیف میں کیسے تھی جبیریل علیہ السلام کیسے آئے تھے یہ سب چیزیں دکھائی جاتی ہے اور آج بھی آپ دیکھئے وہ سسٹم چلنا ہے تو کرسمس ٹری کا عیسائیوں میں کنسپٹ اسی وقت سے آیا ہے آئیے ذرا اسلام کے اندر دیکھیں کیا ہے سورہ مریم سورہ نمبر انیس آیت نمبر تیس سے چھبیس تک پڑھئے مریم علیہ السلام کے نام کی ایک سورہ ہے مسلمان کوئی مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو نہ مانے قرآن نے کیا کہا اس کے اندر یہ ہے تو وہ درخت کے نیچے خجور کے نیچے آ گئی پھر اس کے بعد وہ کہنے لگی کاش کہ میں مر گئی ہوتی کیونکہ بگر باپ کے پیدا ہوں ہیں اور میں بھولا دی گئی ہوتی بھولی بسری ہو جاتی پھر کہا گیا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں پھر اس کے بعد کہا گیا اور تم درخت کو ہلاو تو پکی ہوئی خجور گھرے گی پھر کھاؤ پیو آرام سے رہو تو فلسطین کے اندر آج بھی آپ دیکھئے خجور کب ہوتا ہے یہ جولائی اور اگست کے مہینے میں تو پتہ یہ چلا ہے کہ ہو سکتا ہے جولائی اور اگست کے مہینے میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہو گرمی کے مہینے میں پچیس دسمبر کا کنسپٹ قرآن کی انعیتوں سے نہیں ملتا ہے کیونکہ وہ تھنڈی کا مسم ہوتا ہے تو یہ کرسماس ٹری کہاں سے آیا عیسائیوں میں اس کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے بات رکھی اٹھارہ سو اور تالیس میں برطانیہ کے اندر انگلینڈ کے اندر بڑے پیمانے پر اس کا اتمام ہوا اور اس کے بعد سے اب تک چھلا رہا ہے اس پر لوگ لاکھوں پاؤنڈ خرچ کرتے ہیں تو یہ چند باتیں کوئی اسلام کے اندر جو چیزیں تھی قرآن میں میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ